اسلام علیکم میں پروفیسر ڈاکٹر سیدہ بطول مزر میں ایک آپسٹیٹریشن این گائنکالوجسٹ ہوں آج ہم ورلڈ آئرن ڈے کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے پاکستان میں زچکی کے دوران ماہوں کی شرائم وات اب بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں دوران زچکی خون کا زیا جس کو ہم پوسپارٹم ہیمریج اس کی وجہ سے تقریباً تیس فیصد عورتیں جن کی موت زچکی میں ہوتی ہے اس کی وجہ پوسٹپارٹم ہیمریج یعنی خون کا زیا ہے یہ ہماری پوری دنیا میں یہ ون آف تہ ہائیسٹ لیول ہے اور اس میں خون کی کمی کا بہت میجر کانٹریبیوشن ہے پاکستان میں انیمیا یا خون کی کمی کا تناسب خواتین میں پچاس سے ستر فیصد تک پایا جاتا ہے اور خاص طور پر حاملہ خواتین میں خون کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور تقریباً نوے فیصد سے زیادہ خون کی کمی جو ہے وہ فولات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے سو ہم یہ ورلڈ آئرنڈے اسی لیے مناتے ہیں کہ ہماری خواتین میں آگئی ہو وہ بہتر غزہ لیں اور حمل کے دوران خصوصاً فولات کا سپلیمنٹ لیں اس لیے کہ نورمل غزہ میں ان کی جو ایڈیشنل ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہوتی اس ورلڈ آئرنڈے بے آج ہم اہد کرتے ہیں کہ ہماری مائیں ایسی وجہ سے نہ مریں جس کو کہ ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی وجہ پوسٹ پارٹم ہیمریج یعنی دوران زج کی اس کے بعد خون کا زیادہ پہنا ہے سو آئیے اپنی خواتین کو فوڈ سپلیمنٹ دیں اچھی غزہ کی ہدایت دیں ان کی کاؤنسلنگ کریں اور فولات کا سپلیمنٹ ان کو تیسرے مہینے کے ختم ہونے کے بعد شروع کرنا چاہیے اور روزانہ لینا چاہیے تھرواؤٹ حمل میں لیں اور زجگی کے بعد بھی کم سے کم چھ ہفتے آئرنڈ کا سپلیمنٹ ضرور لیں اور اس طرح ہم ایک سٹیپ فورڈ ہوں گے جب انیمیا کم ہوگا تو پوسٹ پارٹم ہیمریج کا جان کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا سو ہر چیز ہمیں مل جل کے کرنی ہے اور ورلڈ آئرنڈے پہ ہم نے یہ اہد کرنا ہے کہ ہماری کوئی عورت انیمیا کی وجہ سے اور خون کے زیا کی وجہ سے اس کی جان خطرے میں نہ ہو